اسلام علیکم ہاں تو جی آج کی ویڈیو میں نا ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کریک لسٹ پر پوسٹنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کریک لسٹ کی پوسٹنگ کریک لسٹ آپ لوگوں نے کھول لینی ہے جب بھی کسی کلائنٹ کا کام کرنا کریک لسٹ پر پوسٹ کرنی پراپریٹی کرلیٹڈ یا کوئی اور بھی کرنی ہے تو فرسٹ آف آل جو آپ نے کام کرنا کریک لسٹ جب اوپن کی ہے اپنے اکاؤنٹ سائن ان نہیں کرنا کیونکہ آپ جب پاکستان سے یا یو ایسے کے بار کسی بھی آئی پی سے کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ اگر اکاؤنٹ میں سائن ان کر کے کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہے پوسٹ وہ لائیو نہیں جائے گی ریموو ہو جائے گی کریک لسٹ جو آنا یہ ہمیشہ وہی سے کرتی جس جگہ سے آپ کر رہے ہو یعنی کہ یو ایسے میں آپ پوسٹنگ کر رہے ہو تو وہاں کے آئی پی سے ہی ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ لائیو رہتی ہے اس کے علاوہ لائیو نہیں رہتی ہی ٹھیک ہے اچھا تو جب بھی آپ نے کرنی ہے اکاؤنٹ سائن ان نہیں ہوگا آپ لوگ آؤٹ ہوں گے پھر ہی آپ جائے کریں گے پوسٹ ہم نے یہاں پہ کرنی ہے تو یہاں ہم منز ہم مانٹین ویو جو ہے سی اے کی وہاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے مانٹین ویو یہاں دیں گے اس کا جگہ کا مانٹین ویو سی ہے مانٹین ویو سی ہے کیلیفورنیا میں ہم کر رہے ہیں لوڈنگ ہوگی تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد یہاں پہ ہمارے تھوڑا سینٹرنیٹ سلو جا رہا ہے ہاں ہاں یہ دیکھیں ویڈن فور پانٹ فائی مائلز آف نائن فور زیرو فور ون یہ آجاتا ہے پہ زیب کوڈ اس ایریا کا جہاں پہ آپ کر رہے ہیں اس کا بتا رہا ہے کہ فور پانٹ فائی مائلز جہاں اس کے ریڈیس میں ہی آپ کی یہ پوسٹ شو ہوگی ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے پہلے اپنی لوکیشن سیٹ کرنی جہاں ہم نے جس ایریا میں ہم اپنی پوسٹ بکھانا چاہ رہا ہے دن ہم آئیں گے کریئٹ پوسٹنگ پہ ٹھیک ہے ہم نے پوسٹنگ کر دی ابھی آگے ہم سے زیادہ قریب جا کے پوچھتا ہے مین کون سیری میں آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں سٹی آف سین فرانسس کو ہے ساؤتھ بے ایریا ہے اسٹ بے ایریا پیننسولا نورت بے یا مرین سینٹر کروز کو آپ جی سیری میں کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ پوسٹنگ کر رہے تھے ساؤتھ بے ایریا میں اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ خود ہی نیکسٹ پہ چلا جائے گا اب وہ کہہ رہے ہیں چوز ڈا لوکیشن ڈیٹس بیسٹ اور زیادہ ڈیپ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بلکل کون سی جگہ آپ جا رہے ہیں اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بائی پاس دی سٹیپ ٹھیک ہے نا یہ پوسٹنگ میں نور شو آپ ان بائی لوکیشن سرچز یعنی کہ یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب لوکیشن ایک جگہ کی دے دی ہے تو وہاں پہ ہی ہوگی شو ہم بیسے ماؤنٹین ویو میں کر رہے ہیں کیونکہ وہ سٹی ماؤنٹین ویو ہم جا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایس 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 جو بے ایری ہے اس کے اندر اچھا اب ہم سے پوچھ رہا ہے ابھی کس ٹائپ کی پوسٹنگ آپ کی جوب آفر کر رہے ہیں کوئی لانگ ٹرم جوب ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں گیگ آفرڈ ہے یعنی کہ جیسے فائبر پیچھ چھوٹی موٹی گیگ آفر ہوتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں یا ریزیومن یا جوب آنٹیڈ آئی یعنی کہ میں کوئی جوب اگر چاہیے تو اس کے لیے ہے ٹھیک ہے نیچے یہ فارس سیل بہا ہے انہوں نے اگر کوئی خود اونر چیز پوسٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی چیز پوسٹ کر رہا ہے یہ اس پوسٹنگ کے لیے ہے اس میں ساری چیزیں آجاتے ہیں فرنیچر ہے آپ کے ہاؤسز ہے ریل اسٹیٹ ایٹ سیکٹر ایٹ سیکٹر ہر چیز آتی ہے لیکن ہم جب ہاؤسنگ کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ کر رہے ہیں تو ہم صرف ہاؤسز میں ہی جائیں گے ٹھیک ہے ہاؤسنگ آفرڈ ہم ہاؤس بیچ رہے ہیں تو ہم ہاؤسنگ آفرڈ میں آئیں گے اب رومز اینڈ شیئرز یہ رینٹل بالوں کے لیے ہیں اگر آپ پرپرٹی اپنی رینٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں رومز ہیں آپ کے پاس اس میں یعنی کہ اگر آپ ہول اپارٹمنٹ یا ہول ہاؤس جو ہے وہ رینٹ پہ دے رہے ہیں یعنی کہ آگر دیکھا نا لکھا ہوا ہے نو شیئرز روم میٹس اور سب لیٹس پلیز یعنی کہ اس میں آپ شیئرز کی نہیں کریں گے آپ یہاں رومز اور شیئرز کا یہاں پہ کریں گے اور اپارٹمنٹ اور ہول ہاؤسنگ رینٹ کے لیے یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے نیچے ہاؤسنگ سوائپ ہے آفس انڈ کمرشل ہے پارکنگ آنڈ سٹوریج ہے ٹھیک ہے یہ اوپر دو چیزیں ہیں آپ کی اس کے رینٹلز کے لیے یہ جو ہیں ریل اسٹیٹ بائی بروکر میینز اگر آپ کوئی پرپیٹی ہے جو آپ کے پاس کوئی لوٹ ہے آپ کا کوئی مکان ہے ہاؤس ہے آپ کا کوئی اپارٹمنٹ ہے اس کو اگر آپ سیل اکڈ کر رہے ہیں اس کی لسٹنگ ہے تو یہ ریل اسٹیٹ بای بروکر اور ریل اسٹیٹ بای جو ہے آپ کا آ رہا ہے اس پہ آئے گا اونر یا بروکر اگر آپ بروکر کے لیے پوست کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے کریں گے اگر آپ اونر کے لیے کر رہے ہیں تو ریل اسٹیٹ با اونر کریں گے ٹھیک ہے تو وہ جیسے آپ کریں گے ہم لوگ ایک سور اونر کے لیے کر رہے ہوتا ہیں انیویسٹرز کے ساتھ کام ہے ہم ریل اسٹیٹ با اونر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو کلک کیا اب آ گیا ہمارا کیونکہ ہم نے پہلے سیلیکٹ کر لیا کہ ہم ماؤنٹین بیو میں کر رہے تھے یہاں سٹی کا اپشن آ چکا ہے نہیں تو یہاں خالی جگہ ہوتی ہے اب وہاں فیلپ کر دیں گے کون سی سٹی میں آپ کی پرپریٹی ہے اور آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سو آگے آ جاتے ہیں یہاں پوسٹنگ ٹائٹل ٹھیک ہے نا آپ کے پاس جو ٹائٹل ہوگا یہ آپ نے بنا کے رکھوں کے ٹیمپلیٹس یا آپ کو جو ہے کلائنٹ وہ پروائیڈ کرے گا وہ آپ نے یہاں پہ سمپل اپنا ٹائٹل دے دینا پوسٹل اڈریس جو بھی آپ کا ہے وہاں کا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ پانچ انسو کا ہوتا ہے پوسٹل کوڈ یا زیب کوڈ جس ہم کہتے ہیں وہ اپنا دے دیں گے اسی جگہ کا اسی پرپریٹی کا جہاں پہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کی لسٹنگ کے لیے اگر آپ کو وانٹڈ ہیں لسٹنگ تو اس کے لیے بھی آپ نے وہ لکیشن دینی جہاں سے آپ کو چاہیے اور جہاں آپ بیچ رہے ہیں اس کے لیے بھی ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں جتنی بھی آپ ڈسکرپشن دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ ڈسکرپشن اپنے لکھیں گے یہاں پہ یہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ ہے تو کافی پیسٹ کر دیں گے جیسے یہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے کوئی بھی ہو میں کوئی سپیشل کسی کا ایڈیس و پوسٹ نہیں کر رہا صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تو ایک چیز کا خیال رکھنا کبھی بھی یہ جو ایڈ باڈی ہے اس کو ایڈ باڈی بھی کہتے ہیں ایڈ کانٹنٹ بھی کہتے ہیں اور ڈسکرپشن بھی ایڈ کا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لنک نہیں دیں گے یا ای میل نہیں دیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی ویب سائٹ کا لنک یا کوئی بھی چیز وہ آپ نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ دینے سے بھی آپ کی جو پوسٹ ہے وہ ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ پرپرٹی اگر بیچ رہے ہیں پرائس وہ پوچھ رہے ہیں کتنے میں آپ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے جو پرائس ہوگی ڈالر میں ہی ہوگی زیاری سی بات ہے وہ لکھ دی ہے وہ پوچھ رہا سکیر فوٹیج آپ کا جو پرپرٹی ہے مکان ہے اپارٹمنٹ ہے اس کی کتنی ہے سکیر فوٹیج کتنی ہے یہاں آپ سکیر فوٹیج اپنی جو ہے وہ دے دیں گے ہم دے دیتے ہیں اٹھارہ سو تیرانوے ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہو ہاؤسنگ ٹائپ آپ کا اپارٹمنٹ ہے آپ کا وہ کیا چیز ہے لینڈ ہے اسسسٹڈ لیونگ ہے منفیکچر ہے ٹاؤن ہاؤس ہے ہاؤس ہے ڈپلیکس ہے کوٹیج ہے کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہیں یا اپارٹمنٹ جو بھی چیز آپ کا اگر ہاؤس کی آپ کر رہے ہیں تو ہاؤس لکھیں گے اپارٹمنٹ ہے اس کا کریں گے ڈپلیکس ہے ٹاؤن ہاؤس ہے جو چیز ہے اس کے ریلیٹڈ ہی آپ کریں گے ٹھیک ہے ہمارا جی ہاؤس ہے ہمیں کہہ دیا لانڈری یعنی کہ آپ کا جو کپڑے دونے کا نظام ہے کہہ لیں لانڈری اکثر لوگوں کو نہیں بھی سمجھاتی لانڈری کی تو لانڈری وڈی ان یونٹ مینز کہ وہیں یونٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے وڈی ہوک اپس اس کے پاس ہے یا لانڈری ان بیلڈنگ بیلڈنگ کے اندر اگر اپارٹمنٹ ہے تو آن سائٹ یعنی کہ جگہ کے آس پاس ہے یا نو لانڈری آن سائٹ وہاں نہیں ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اگر لانڈری ان بیلڈنگ ہے یعنی یونٹ ہے اس کو سلیکٹ کریں گے جون سب بھی آپ کو جو ہے ڈیٹیلز وہ کلائنٹ کی طرف سے ملیں گی پارکنگ کار پاورٹ ہے اٹیجڈ گیریج ہے ڈیٹیجڈ ہے ٹھیک ہے آف سٹریٹ پارکنگ ہے سٹریٹ کی پارکنگ ہے ویلٹ پارکنگ ہے یا نو پارکنگ ہے یہ چیزیں لازمی ساتھ دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اٹیجڈ گیریج جیسے ہوتے ہیں کروں کے ساتھ ہی بلکل اٹیج اسی بیلڈنگ میں ڈیٹیجڈ یعنی کہ آپ کے بیلڈنگ جو ہے گھر اس کے سیپریٹ سائیڈ پہ کوئی بنا ہوا ہے آپ کا گیریج وہ ہوگا آف سٹریٹ پارکنگ مینز آپ کے بار لان مگر ہے کھلی جگہ ہے آپ کی گلی سے روڈ سے تھوڑا سا سائیڈ پہ اگر پارکنگ کی جگہ ہے تو وہ آف سٹریٹ ہوگی سٹریٹ پارکنگ ہے جیسے اکثر شہروں کے اندر یعنی گلیوں میں گاڑی سائیڈ پہ لگاتے ہیں یا روڈز پہ تو سٹریٹ پارکنگ ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے جیسے آپ کی ہے آپ وہ سیلیکٹ کر لیں گے آپ کی پرپرٹی میں بیڈرومز کتنے ہیں یہ بیڈرومز کی آپ تعداد لکھیں گے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے چار ہے تین ہے چھے ہے ایک ہے دو ہے باتھرومز جائیں باتھرومز میں آ جائیں تو آپ کا ایک باتھروم ہے یا پرپرٹی میں دو ہے تین ہے اڑھائی ہے ڈیڑھ ہے ساڑھے تین ہے جس حساب سے آپ کو انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں کلائنٹس کی طرف سے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اکثر برابر بھی ہوتا ہے جتنے بھی وہ کلائنٹس کی طرف سے آئے گا اچھا اس کے بعد یہ چیزیں نو سموکنگ اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ سموکنگ اللہو ہے یا نہیں ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آپ کریں گے یا آپ کا اس کے بعد فرنیشٹ ہے کی نہیں کیونکہ آپ اپنے فرنیچر کے ساتھ ہر چیزیں فرنیشٹ روم اپنا ہاؤس بیچ رہے ہیں یا وہ نہیں ہے فرنیشٹ یہ آپ کے پاس آپشن ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اگر فرنیشٹ ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں گے نہیں ہے تو نہیں کریں گے آپ کے ہاؤس میں ویلچیر اکسیبل ہے کے نہیں ہے یہ آپ کرنا چاہیں تو یعنی کہ اگر ہے وہاں پہ ہاؤس میں اس جگہ پہ لوکیشن پہ تو آپ یہ کر دیں گے اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے اویلیبل آن یہ اوپن ہاؤس ہاؤس ڈیٹ یعنی کہ وہ دن جب آپ اوپن ہاؤس ہے آپ کا وہاں پہ موجود ہیں لوگ آکے ہاؤس دیکھ سکتے ہیں اپارٹمنٹ ہاؤس کوئی بھی چیز ہو یہ ڈیٹ اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ جی میں یہ اوپن ہاؤس رکھ رہا ہوں تھرٹی ون کو آپ یہ بھی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس دن لوگ یہ ایڈ میں دیکھ سمجھ جائیں گے وہ ڈیریکٹ وہیں چلے جائیں گے اور جا کے اپنا ہاؤس کو وہ دیکھیں گے اگر یہ ایڈ نہیں کرنا کلائنٹ نے نہیں کہا تو اس کو نہ کریں ٹھیک ہے یہ ایک کی وجہ دو بھی آپ ڈیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں ایک یہاں پہ ہوگی ایک یہاں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے نیچے آجائیں فون نمبر اگر کلائنٹ نے کہا ہے کہ آپ فون نمبر میرا ڈالیں وہاں پہ تو اس کو پہلے آپ کلک کریں گے فون اینڈ ٹیکسٹ والے کو شو مائی فون نمبر یا اپنا اس کا کلائنٹ کا نمبر آپ دیں گے ٹھیک ہے نمبر دینے کے بعد اگر اس نے کہا ہے کہ میں فون کالز ریسیو کروں گا یا نہیں کروں گا اگر کرے گا تو فون کالز کو آپ نے اوکی کر دینا کریں گے صرف میسیجز پہ کریں گے کانٹیکٹ نیم یعنی کہ جس کا نمبر دیا جس کو کانٹیکٹ کریں گے جو ہے کسٹمر جو بھی ایڈ دیکھے گا تو اس کے لئے یہاں اس کا نیم بھی آپ دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا ای میل ای میل وہ دینا ہے جس ای میل پہ آپ کی آپ کی یہ آئی ڈی بنی ہے کریک لسٹ کی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ای میل دیں گے تو جب یہاں سے ہم پبلش کریں گے تو وہ اس ای میل پہ ایک ایکٹیویشن کا لنک چلا جائے گا وہ کبھی بھی آپ نے کہیں اور کسی اور آئی پی سے نہیں کرنا جس لوکیشن پہ کر رہے ہیں جس کلائنٹ کے لئے کر رہے ہیں یا تو وہ خود اپنے ای میل سے اس کو ایکٹیو کرے گا یا اگر آپ کو ایکسیس دیتا ہے وہ کہ میرا آپ کمپیوٹر یوز کریں ٹیم ویور کے ذریعے اینی ڈیس کے ذریعے کسی بھی سکرین شیرنگ ایپ کے ذریعے یا پروگرام کے ذریعے تو آپ وہاں سے جا کے کریں گے یعنی کہ اس کا سسٹم ایکسیس کریں گے اسی کے انٹرنیٹ سے جو کنیکٹڈ ہوگا ای میل اڈریس وہاں پہ آپ یعنی کہ سسٹم ہوگا کنیکٹ وہاں اس کے ساتھ ای میل اپنا کھول کے اس کا اور وہاں سے آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یہاں سے کبھی نہیں کریں گے یہاں سے جب بھی کریں گے ایڈ کبھی بھی لائیو نہیں جائے گی ٹھیک ہے یہاں ہم اپنا دے دیکھتے ہیں یہ میری ایڈی میں دے دی ہے ٹھیک ہے نیچے لوکیشن انفو یہ ظاہری بات ہے اگر کسی کو آپ نے اپنا اوسپ بھی کہا ہے اپنا جگہ بیچ رہے ہیں تو جیسے پہلے بتایا ہوا کہ سٹریٹ اڈریس اور سٹیٹ سٹیٹ سے پورا اڈریس ہوتا ہے سٹریٹ اڈریس میں یہ بھی آپ کلائنٹ کی انسٹرکشن پہ چلیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے آپ کو سٹریٹ نیم دے دیں یا پورا سٹریٹ اڈریس دیں یا کیسے ان جیسے آپ کو بتایا زیادہ تر ہوتا ہے کہ سٹریٹ اڈریس ہی دینا ہوتا ہے یہ جیسے پورا اڈریس ہے نا یہ ٹین فیفٹین ایس آرم سٹرونگ ایبنیو ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے صرف اکثر کہتے ہیں کہ آپ اتنا لکھ دیں آرم سٹرونگ ایبنیو ہے اس کے ساتھ جو کراس سٹریٹ جا رہی ہوگی وہ کوئی جو بھی ہوگی آپ میپ پہ چیک کر لیں یا آپ کو کلائنٹ بتا دیتا ہے جو پاس سے سٹریٹ گزر رہی ہوتی ہے جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں نیر یا نزد لکھتے ہیں اپنے ایڈریس میں یہ وہ کراس سٹریٹ یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے کو یہ بھی خیال رکھنے بھی کیسے کراس سٹریٹ لگانی ہے یہ لگا لی سٹی ہمارے بس ماؤنٹن ویو تھی ہمیں پہلے ہی پتتا ہے کہ وہ پراپرٹی کہاں پہ ماؤنٹن ویو یہ کر دیا ایک دفعہ ہر چیز کو اپنے ویریفائی کر لینا کہ ہم نے اپنا ٹائٹل دے دیا صحیح طریقے سے پوسٹل ریس صحیح دیا ہے ایڈ باڈی جو ہے ایڈ کونٹنٹ ہے ڈسکرپشن جو یہ ہوتی ہے یہ ہم نے صحیح طریقے سے لکھ دی اس میں کوئی مسٹیکس تو نہیں ہم نے پرائس ٹھیک دی ہے سکیر فوٹیج ٹھیک ہے ہاؤس ہے لانڈری کہاں پہ پارکنگ کیسی ہے ٹھیک ہے یہ ہر چیز لگا دی اس کے بعد یہ چیزیں ایمیل اڈریس ٹھیک دے دی اس کو چیک کر لیا ویریفائی نمبر دینا یا نہیں دینا وہ دیکھ لیں جیسے کلائٹ نے کہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کریں گے continue continue کرنا کے بعد جو نیکسٹ پہ جائے گا لوکیشن کا میپ آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ دیکھیں آمسٹرونگ ایمیو بینٹن ماؤنٹین ویو آگے پوسٹل اڈریس آگیا یا آپ کی وہ لوکیشن وہاں کی شوک یہ غلط لگا دیا بینٹن یہ یہاں کا نہیں ہے تو اب ہم آگے جاتے ہیں ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں پن کر دیا کیونکہ وہ اڈریس میں نہیں لکھے تھے تو اٹیک نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے وہ اڈریس پورا صحیح دیں گے جب تو ٹھیک آئے گا ٹھیک ہو گئی آپ لوکیشن سرچ کر کے وہاں پن بھی لگا سکتے ہیں اچھا ایمیجز جو آپ نے لگانی ہے ڈسپلی پہ پر پر اپنی کی زیاری بات ایمیجز ہوں گی تو لوگ اس کو دیکھ سکیں گے نا تو اس کے لیے یہ میکسیمم 24 ایمیجز جو اپلوڈ کر سکتے نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ایک چیز یہ آپ دیکھ لیں جیسے میں نے لوگ ان نہیں کیا اب اپشن آ رہا پر لوگ ان کا ٹھیک ہے نا کہ لگ ان کر لیں لیکن ہم نے لگ ان نہیں کرنا لگ ان کے بغیر ہی سیکنس ہوتا اس سیکنس کے پہلے پکچرز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ لیون روم بیڈروم واش روم کیچن ہے اکثر جو بیڈروم ہیں وہ ان ٹھیک کے بعد ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا کیچن اور ان پہ آپ واش روم کی پکچرز ہوتی ہیں سیک سیکنس کا خیال رکھنا ہے کے باتروم ہمیشہ انڈ پہ آئے اس پہلے کچن آجائے اس کے پہلے جو ہے آپ کے بیڈروم لیون روم آجائے ٹھیک ہے اس سے سب سے پہلے انٹرنس آجائے یا آپ زیادہ تر تو کلائنٹ جو آپ کو بتا دیتا ہے انسٹرکٹ کر دیتا کہ کون سی پکچر پہلے لگانی ہے کون سی بعد میں لگانی ہے تو زیادہ تر نہیں بتاتے کہ ان کو اگر پتا ہو بھی ایکسپرٹس ہیں تو خود لگا لیں گے ہم نے وہاں سے بھی کنٹینیو کیا اب ہمارے پاس پورا ویو آگیا کہ ہم یہ کیسے لگا رہے ہیں سوری میں نے پکچر گاڑی کی اٹھا لگا دی تو گھر کی لگانی ہے پیسی نہ لگا دی ہم نے دیکھا ہم نے پانچ دار لگا ریٹ آگیا فور بیٹروم آگیا ہمارا یہ سکیر فوٹیج آگیا یہ ہمارا جو تھا ٹائٹل وہ آگیا سٹی آگی کہاں پہ یہ اسی طرح مین ایڈ میں بھی اسی طرح شو ہوگا ٹھیک نا پکچر آگی یہ لوکیشن آجائے گی یہ نیچے لکھا ہوا فور بیٹروم تھری باتروم یہ سکیر فوٹیج ہے تو یہ بھی آگیا اوپن ہاؤس ہے ہاؤس ہے یہ لانڈرین بلڈنگ ہے یہ آپ کی ڈسکریپشن ہے یہ ایک دفعہ آپ نے ہر چیز ویریفائی کر لی نہیں ہے کہ آپ کی ہر چیز آ کر ہے یا نہیں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے یہ اس لئے یہ پہ ایک دفعہ پر پیویو کروا دیتا ہے پیویو کرنے کے بعد اگر کوئی چیز آپ کی غلط ہے تو آپ یہ دیکھیں ایڈٹ پوسٹ واپس جا پہلے پیج پہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں لوکیشن ایڈٹ کرنی ہے تو یہاں ایڈٹ لوکیشن ایڈٹ کرنی ہے تو یہاں سے ایڈٹ 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 ہر چیز ویریفائی کرنے کے بعد آپ اس کو پبلش کر دیں گے جب پبلش کریں گے ایسا یہ سکرین کھل جائے گی ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا نیچے ای میل سنٹ ایکسیل ایڈٹ پوسٹنگ ون ایڈ جو میں نے ای میل دیا تھا ٹھیک ہے یہ میری اپنی ایڈی کا اس لئے یہ لگایا اب مجھے ای میل چلا گیا وہاں پہ وہاں سے جا کے میں اس کو ایکٹیویٹ کروں کیا ٹھیک ہے کبھی بھی لگن کر کے آپ نے پوسٹ نہیں کر سٹارٹنگ میں آپ نے ایریا دینا ایڈریس دینا جہاں کر رہے ہیں پھر کریئیٹ پوسٹنگ پہ جا رہے ہیں آگے اس کو سپیسیفائی کر رہے ہیں لکیشن کو کر لیں اس طرح لکیشن ویریفائی کرنے کے بعد آگے آگے جیسے بھی ہے سارا پروسیجر آپ کو بتا دیا تو کر رہے پوسٹنگ کیونکہ احتیاط سے کرنی ہوتی اکثر ریموو ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اندر لنک دیا ہوتا ہے ایمیل ایڈریس دیا ہوتا ایمیل ایڈریس ویسے ہی دے رہے ہیں اور نمبر دینے جگہ اللہ حافظ اللہ حافظ